السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قررت العیون ومفرح القلب المحزون کا متعلق کر رہے ہیں جو اللہ السمرقندی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کوئی اب سے گیارہ سو سال قبل آج ہم بات کریں گے جنت میں دیدارِ الٰہی کی اور کچھ سوالات میرے پاس پچھلے ایک دو روز پہلے آئے تھے ان کو بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک سوال تو یہ تھا کہ مرد حضرات کو خط ملے گا تو کیا خواتین کو بھی خط ملے گا اور دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ جنت میں ایک مقام ہے حضرت القدس اس کے بارے میں آپ کچھ بتائی تو ان دونوں چیزوں کو آج دیکھتے ہیں تو ہور کا آنا ایک سیب سے اور اللہ عز و جل کا خط دینا اور اس خط میں ملاقات کا ایک انویٹیشن بندہ کہے گا کہ میری کیا حیثیت کہ وہ مجھ سے پوچھے یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے اور وہ اپنے رب کے دیدار کے لیے چل پڑے گا تو یہاں پر عورتیں اور مرد دونوں مراد ہیں کیونکہ روایت کے اگلے ٹکڑے میں آتا ہے کہ پھر مرد عالی قسم کے اونٹوں پر سوار ہوں گے اور عورتیں کجاوے میں سوار ہو جائیں گے تمام مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور تمام عورتیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور حاضر ہو کے ہمیں چل پڑے گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوں گے آپ کے لیے لواہ الحمد لہرائے جائے گا یعنی حمد کا جھنڈا لواہ عربی میں ہم اس کو جھنڈے کو کہتے ہیں اچھا اور وہ جھنڈا بھی ایسا ہے کہ چار ہزار سبز ریشم کی کپڑوں کا ہوگا اس پر نور سے لکھا ہوگا امت مدنی بیتون رب غفور کہ یہ امت گناہگار امت ہے اور رب عز وجل بخشنے والا ہے بلائے کا اس جھنڈے کو نوری ستونوں پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر بلند کر کے لہرائیں گے اس جھنڈے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سادات کرام کا عظیم لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار خاتمے رایات الوصال یعنی قرب و وصال کے جھنڈے لیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے محل تک پہنچ جائیں گے آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ کون ہے ملائے کا عرض کریں گے آپ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور ان کی امت ہے ان کو اللہ نے اپنے دیدار کے لئے بلائے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے محبوب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنے تک ٹھیریے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بلایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا انتظار فرمائیں گے آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ اور نیک لوگ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور سب یہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑوں کی ہنہنانے اور ملائکہ کی پروں کی آواز سن کر پوچھیں گے یہ کون ہیں ملائکہ عرض کریں گے آپ کے بھائی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے تک ذرا رک جائیے میں بھی چلتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی بلایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے نیک لوگ ساتھ ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے آپ بھی دریا فرمائیں گے یہ آواز کیسی ہے ملائکہ عرض کریں گے یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آواز ہے اور ان کو اللہ عز و جل نے اپنی زیانت کے لیے بلایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے محل سے جھانک کر کہیں گے ٹھہریے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی دیدار کی دعوت دی ہے پھر یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ عز و جل کی دیدار کے لیے چلیں گے مرد گھوڑوں پر عورتیں کجاوہ میں سوار ہوں گی یہ جو پرانے زمانے میں یہ حودج جو ہوتے تھے جس میں عورتیں بیٹھ جاتی تھی پالکی سمجھ لیں جو اوپر رکھتی جاتی تھی سواری کے تو اسی کو آپ حودج بھی کہتے ہیں پالکی بھی کہتے ہیں تو بہرحال کجاوہ بھی کہتے ہیں تو جب اپنی منزل پر پہنچیں گے تو فرشتے عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور لے چلیں گے اور مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب ہی میں رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے مدنی کا قرب میرے مدنی کی زیارت ہیں اور خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان کی زیارت ان کا قرب تو بہرحال سب ایسے میدان میں اتریں گے جس کی زمین مشکی ہوگی اور یہی وہ جگہ ہے جس کا نام ہے حضرت القدس اس میں یاقود اور سونے چاندی کی کرسیاں رکھی ہوں گی کرسیوں کے اوپر سبس چادریں ہوں گی اور کچھ کرسیاں نور کی ہوں گی پھر فرشتے ہاتھ تھام کر ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھائیں گے کچھ لوگ تو ان کرسیوں پر بیٹھیں گے اور کچھ اپنے درجہ و مقام کے مطابق مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے پھر اللہ تبارکہ تعالی ہر مرد اور ہر عورت کو جدہ جدہ سلام سے نوازے گا تمام نیک عورتیں توبہ درخت کے نیچے سفید موتی کے محل میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوں گی ان کے لیے بھی ان کے مقام و مرتبے کے مطابق کرسیاں رکھی جائیں گی اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اس نعمتِ عزمہ سے سرفراز فرما آمین روایت کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہ تبارکہ تعالی ہر مرد اور عورت کو سلام کے بعد فرمائے گا کہ میرے اولیاء اور مطی و فرما بردار بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں ان کی مہمان نوازی کرو فرشتے موٹی کے دسترخوان پیش کریں گے جن پر مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے جب وہ کھا چکیں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں ان کو پلا کر سہراب کرو ملائکہ سونے کے پیالے پیش کریں گے ہر پیالہ ستر موٹیوں سے جڑا ہوگا اور شیشے کے پیالے پیش کریں گے جو سرخ یاقوت سے جڑے ہوں گے ہر پیالے میں شراب تہور کی ایک علیہ دا قسم ہوگی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں وَسْقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور انہیں ان کے رب سے ستری شراب پلائی انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی ان میں سے ہر کوئی ایک ایک پیالہ لے کر شراب تہور نوش کرے گا یہاں تک کہ سیر ہو جائے گا تو پیالہ اس سے کہے گا اب یہ جو بات ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ پیالے میں اس وقت کیا پی رہا ہے اگر وہ پیالے میں اس وقت دودھ پی رہا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھ سے دودھ نوش فرمالی اب شراب تہور نوش فرمائیے اور اگر شراب تہور پی چکے ہیں تو اب صاف سترہ شہد نوش کیجئے وہی پیالہ ہے بات کرے گا اللہ اکبر پیالے بغیر چینج ہوئے اندر کا لکوٹ چینج ہو جائے گا تو جنتی سے پیے گا یہاں تک کہ سیراب ہو جائے گا پھر ملائکہ کہیں گے ہمیں ہمارے رب عز وجل نے حکم دیا ہے کہ ہم ان پیالوں سے آپ کو انواع اقسام کے ستر ذائقوں کی شراب تہور سے سیراب کریں تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب تہور کی بھی کئی اقسام ہیں ایک نہیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ لذیذ ہوگا جب وہ سیراب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے مطیوں فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں اب پھلوں سے ان کی توازو کرو فرشتے سونے کے اے بڑے بڑے تھالوں میں مختلف اقسام اور مختلف ذائقوں کے پھل پیش کریں گے جب وہ کھا چکیں گے تو اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا میرے مطیوں محبوب بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں انہیں خوشبو سے مہکاؤ فرشتے عرش کے نیچے سے سفید مشک اسفر لے کر اسے جنتیوں پر چھڑک دیں گے پھر اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا میرے مطیوں فرما بردار بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں انہیں لباس پہناو تو فرشتے نور رحمان سے چمکتے ہوئے سبس زرد سرخ اور سفید رنگ کے جبے پیش کریں گے اگر اللہ عز وجل ان کی آنکھوں کی حفاظت نہ فرمائے تو اس لباس کے نور سے ان کی بسارت ضائع ہو جائے ہر جنتی ایک ایک جبہ پہن لے گا پھر اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا میرے فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں کو مرحبا اے میرے فرشتوں انہیں زیورات سے زینت دو تو فرشتے ہر قسم کے زیورات حاصل کر دیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اے اللہ عز وجل ہمارے گناہوں کو بخش دے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں باری تالہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے محروم نہ کرنا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں